باہر رحمان الرحیم آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو ایک شہر میں پائی جاتی ہیں things in a city شہر میں کیا کیا ہوتا ہے شہر میں باسٹ آف ہوتا ہے جہاں پہ لوگ کیونکہ شہر میں بہت عبادی دور دور تک ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باسٹ کو استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے آنے کے لیے تو باسٹے چڑھنے کے لیے لائن بنانی چاہیے تاکہ کسی کو بھی پریشانی نہ ہو سب لوگ رام سے باس پہ چڑھ سکیں باس پہ چڑھتے ہوئے ایک کو دھکم پیل کرنا باس کی چھتوں پہ چڑھنا یہ بہت غلط کام ہے اگر آپ کو باس پہ جگہ نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پیدل چل لیں اور دوسرا بہترین طریقہ جو سفر کے استعمال کے لیے جس کو ہم پاکستان میں بہت کام استعمال کرتے ہیں وہ ہے بائسیکل کا استعمال اس سے سیت بھی اچھی رہتی ہے ایکسرسائز بھی اچھی ہے آپ کا پیٹرول بھی بچتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے پھر شہر میں بریج ہوتے ہیں بریج پول کو کہتے ہیں جو کہ بریج پانی کے اوپر بھی نہروں کے دریاؤں کے اوپر بھی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اوور ہیڈ بریج فرار پیڈسٹریان پیدل چلنے والوں کے لیے سڑکوں کے اوپر بریج بنایا جاتے ہیں لیکن ہم لوگ پاکستان میں ان بریج کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے ہائیوے سے پیدل چلنے کی کوشش کرتے ہیں جب گاڑی قریب آتی ہے تو بھاگ پڑتے ہیں اسے ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے ہم اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے پھر پاکست ہیں پاکست اصل میں شہروں کے پھیپڑے ہوتے ہیں ان میں درخت ہوتے ہیں اور ہوا جو ہے صاف ہوا ہوتی ہے اور یہ بچوں کے لیے کھیلنے کی چیزیں بھی فراہم کرتے ہیں تو پاکست جو ہیں ان کو جانا چاہیے ان میں جا کے کھیلنا خودنا چاہیے خاص طور پر بچوں کو لیکن وہاں پہ گنگی پھلانے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر ڈسٹ بھی نہیں ہوتی تو ایک لفاوہ اپنے پاس رکھ لیں سارا فوڑا اس میں ڈالیں اور گھار آکے اس کو کھوڑے دان میں ڈال دیں صفائی ہمارا نصف مانا لیکن ہمارے اکثر پاک گندگی کا نمونہ ہوتے ہیں اور کھیلتے ہوئے بھی ہمیں ارام سے کھیلنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے امانداری سے کھیلنا چاہیے یعنی اگر لوگ زیادہ ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جھولا چھوڑ دینا چاہیے امانداری کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک کو برابر موقع دینا چاہیے کہ وہ پاک میں کھیل سکے پھر ائرپورٹ ہوتے ہیں شہروں میں ائرپورٹ پہ ہوائی جاز اترتے اور چڑھتے ہیں پاکستان کے بھی ہر بڑے شہر میں ائرپورٹ ہے ائرپورٹ سے جو سفر ہے وہ بہت آرام دے اور تھوڑا ہو جاتا ہے گھنٹوں دنوں کا سفر گھنٹوں میں تہہ ہوتا ہے لیکن ائرپورٹ میں جانے سے پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے پھر سامان کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کریں تو آپ کو پاسپورٹ اور اس ملک میں داخلے کا اجازت نامہ جس کو عام طور پہ ویزا کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے اور ہر چیز چیکنگ کے بعد ائرپورٹ پہ تیارے میں بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے پھر ہسپٹلز ہیں ہسپٹلز وہ بیلڈنگز ہوتی ہیں جہاں پہ بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نرسز ہوتے ہیں ہیں مریض ہوتے ہیں تو اگر ہمارا کوئی مریض ہسپٹل میں بیمار ہو جائے تو صرف ایک بندہ ہی اس کے ساتھ جانا چاہیے اور بچوں کو تو خاص طور پر ہسپٹل اگر بیمار نہ ہو تو روک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہسپٹل سے بندہ بیماری لے بھی آتا ہے کیونکہ وہاں خطرناک قسم کے جراسین پائے جاتے ہیں اور پھر پولیس سٹیشن ہے پولیس کا کام ہے مدد آپ کی ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پولیس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پولیس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں جس کے لیے انہیں گورنمنٹ کے خزانے سے تنخائیں دی جاتی ہیں اور پولیس کا کام ہے کہ وہ ٹاکوں چوروں کو پکڑے ہماری حفاظت کرے ہماری پراپرٹی کی حفاظت کرے اور جو لوگ قانون کی خلاف ارضی کر رہے ہیں ان کو قانون کی پاسداری کرنے پر مجبور کرے اس کے علاوہ اگر کوئی ایکسیڈنگ وغیرہ ہوتا ہے تو پولیس ہماری مدد کے لیے آ جاتی ہے وہ ایکسیڈنٹیٹ گاڑی کو بھی وہاں سے اٹھواتی ہے اور جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو جرمانہ بھی کرتی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پولیس کو رشوت آفر نہ کریں انہوں نے غلط رستے پر نہ لگائیں پھر فائر سٹیشن ہے فائر سٹیشن پر گاڑیاں ہوتی ہیں جو آگ بھجانے میں مدد کرتی ہیں لیکن ہمیں آگ سے کھیلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جب ہم آگ سے ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے جو کئی دفعہ پوری بیلڈنگ کو اور اس گرد کی امارتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے علاوہ گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں گھر کا گیس کا چولہ بند کرنا چاہیے کئی دفعہ تھوڑی سی بیتیاتی سے بہت بڑے ایکسیڈنٹ جنم لیتے ہیں اسطری کرنے کے بعد اسطری کو آف کر دینا چاہیے ورنہ گرم اس طریقے سے بھی آگ لگ سکتی ہے ہمیں ایک جو برکی آلہ ہے اس کو دوسریوں کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے ایک پلگ میں بہت سارا سوچ نہیں لگوانے چاہیے کیونکہ اس سے الیکٹرک وائد گرم ہو جاتی ہے جس سے آگ بڑک اٹھتی ہے پانی اور بجلی کو کٹھا نہ کریں جو الیکٹرک شاو ڈرائر وغیرہ ہیں ان کو پانی کے ساتھ نہ رکھیں اور بجلی تاروں سے بھی دور رہیں اور یہ اپنی عادت بنا لیں کہ گھر چھوڑتے وقت سارے بجلی اور جو چولے جلتے ہیں ان کو بند کر کے نکلیں اس طرح ہم اپنی حفاظت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ پوسٹ آفیس ہے پوسٹ آفیس میں پارسل اور خط جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا انتظام ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے